السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَمَا طَالَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ فَقَدْ جَاءَ رِجَالٌ يَحْمِلُونَ الْمَنَاجِلِ وَمَا طَالَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ اور وہ مدت لمبی نہیں ہوئی تھی کون سے مدت؟ کہ ہم دھوپ میں دھوپ کی گرمی میں پیلے ہو گئے تھے زرد ہو گئے تھے اور ہم جو ہے خوب ہستے تھے اور جو ہے خوب خوش ہوتے تھے تو یہ مدت لمبی زیادہ لمبی نہیں چلیے فَقَدْ جَاءَ رِجَالٌ فُورَنْ آگئے تو آگئے کچھ آدمی دیکھیں رجالون یہاں پر کیا ہے یہاں پر نکر آئے تو کچھ آدمی کا ہم ترجمہ کریں گے کچھ آدمی آئے يَحْمِلُونَ الْمَنَاجِلَ اُٹھائے ہوئے حَمَلَ يَحْمِلُوا اُٹھانا مناجل منجل کی جمع ہے مناجل دراتی کو بولتا ہے دراتی مدلب جو جس سے فصل کارتے ہیں پودے وغیرہ جس سے کارتے ہیں فصل جس سے کارتے ہیں کارتنے کا اوزار فصل کاٹنے کا اوزار یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں فصل کاٹنے کے اوزار کو بولتے ہیں تو دراتی جو ہے دراتی لے کر آئے جو ہے دراتی اُٹھائے ہوئے آئے فَحَصَدُوا حَصَدَ يَحْصُدُوا حَصدن کھیتی کاٹنے کو بولتے ہیں اور حسدہ سین سے حسد کرنے کو تو انہوں نے کھیتی کاٹی وحملو اور انہوں نے اس کو اٹھا دیا کس کو اٹھا لیا اس کھیتی کو وہ جو بیج تھے یا جو بیج چیزیں تھیں وہ سب پوری پوری کھیتی انہوں نے کاٹ کے اس کو اٹھا لیا وانتقل تو الہ بیدرین اب وہ دانہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے منتقل ہوا الہ بیدرین ایک خالی میدان کی طرف بیدر بولتے ہیں لمبا چھوڑا خالی میدان مجھے ایک خالی میدان میں لے جائے گیا میں ایک خالی میدان کی طرف منتقل ہو گیا ومکستو ایاما اور میں کچھ دن ٹھیرا ایاما کچھ دن اور میں کچھ دن ٹھیرا ایاما ناکی رہے دیکھیں یہاں پر تو ذہر سے بات ہم کہیں کچھ دن وکان من اشد الایام فقد جاء ثیران فداستنا باقدامیہ وفارخت سنبلت وکنت طریحا ذلیلا وکان من اشد الایام اور سب سے زیادہ سخت دنوں میں سے ایک بات یہ تھی کان تھی من اشد الایام دنوں میں سے سب سے زیادہ سخت دن کون سے تھے کہ فقد جاء ثیران ثورن کی جمع ثیران بیل کو بولتے ہیں بیل جانور جو تھا نا یہ جانور بیل بیل آئے کچھ بیل آئے ناکی رہے کچھ بیل آئے فداستنا بی اقدامیہ فا تو داسا یا دوسو دوسن بولتے ہیں روندنے کو روندنا پاؤں سے روندنے کو بولتے ہیں فداست تو انہوں نے روندہ کنہوں نے بیلوں نے ان بیلوں نے روندہ نا ہمیں نا ضمیر ہے ضمیر منصوب ہے متسل ہے مفول کی ضمیر ہے ہمیں روندیا بی اقدامیہ اپنے پاؤں کے ذریعے اپنے قدموں سے قدم ان کی جمع اقدام اپنے قدموں سے روندہ وَفَارَقْتُسْسُمْبُلَتَ فَارَقْا يُفَارِقُوا چھوڑ دینا اور میں نے چھوڑ دیا اَسْسُمْبُلَتَ بَالِي کو پہلے میں بیلوں میں تھا دانا لیکن پھر میں نے بیلوں کو چھوڑ دیا کیونکہ جب مجھے بیلوں نے روندہ تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ بالی میں سے دانا نکالنے کے لئے اناج کا دانا نکالنے کے لئے وہ بیلوں کو یوز کیا جاتا تھا بیلوں کو ان پر چھلایا جاتا تھا اب تو باقی دا مشینیں آنے لگی ہیں تو مشینوں میں باقی دا ان بالیوں کو ڈالتے ہیں اور جو ہے وہ سب چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اناج الگ ہو جاتا ہے اور جو بھوس ہوتا ہے کھانے کا وہ الگ ہو جاتا ہے تو میں نے چھوڑ دیا بالی کو اس میں مفعول کے معنی میں ہے طرح پھینکنے کو بولتے ہیں یعنی طریح پھینکا ہوا پھینکا ہوا مطلب زلیل کے معنی میں کسی اس کو پھینک دے تو زیادہ بات ہے اس کی ویل کیا رہ گئی زلیل ہو گئی تو وکنتو تریحن اور میں تھا زلیل یعنی مجھے زیادہ سی بات ہے وہاں پر جو ہے بالی میں سے نکال کر وہیں چھوڑ دیا گیا وہیں پھینک دیا گیا تو میں کیا ہو گیا پھینکا میں زلیل ہو گیا زلیل نہیں زلیل مجھے پاؤں سے روندہ گئے تو وہ مجھے خوب زلیل کیا گیا گویا میں زلیل ہو گیا زلیل کے معنی میں زلیل تریح کے معنی میں زلیل تو ایک تجربہ میں خوب زلیل ہو گیا ثم اخذنا رجال ودرون فر ریح فطار القشر وبقی القمح ثم اخذنا اخذنا کبھی مت پڑھ لینا اس کو اخذنا اخذنا جو میں متکلم ہو جائے گا اخذنا اخذنا سیغہ واحی مذکر غائب نا مفہول کی ضمیر ہے ہمیں لے لیا رجالن کچھ لوگوں نے اصل عبارت اس طرح ہے اخذہ لے لیا رجالن کچھ لوگوں نے نا ہمیں اب ظاہر سی بات ہے نا جو ضمیر ہے وہ وہ الگ سے نہیں لگتی ہے اس کو الگ سے نہیں لگاتے اور نہ اسم کے ساتھ اس کو اٹیش کر سکتے آپ کے رجالن نا بلکہ جو مفہول کی ضمیر ہوتی ہے اس کو فیل کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں فیل کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ اخذنا اٹھ کر ہمارا کہاں جائے گا یہ ہمارا یہاں جائے گا اخذنا ہو جائے گا تو اخذنا نہیں ہوگا اخذنا تو جمع متقلم ہو جائے گا تو اخذنا اگر کہتو گے اخذنا تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اخذنا میں جو نا ضمیر ہے وہ فائل کی ضمیر ہو جائے گی ہم نے لیا ہم نے لیا اور اخذنا میں جو نا ہو جائے گی وہ مفہول کی زمی اڑھائی کہ ہمیں لیا رجال ان کچھ آدمیوں نے وَذَرَوْنَا فِرْرِحِ ذَرَا يَزْرُو ذَرُون اڑانے کے معنی میں آتا ہے ہوا میں اڑانا وَذَرَو اور ان سب نے اڑایا یعنی آدمیوں نے نا ہمیں فِرْرِحِ ہوا میں اڑایا ذرو یہ سیغہ جمع مذکر غائب کا ہے ذرو دیکھیں جمع مذکر غائب کا جب سیغہ لکھتے تو ہمیشہ اس میں ایک جمع کا علف لگاتے ہیں لیکن جمع مذکر غائب کے سیغے کے ساتھ جب زمیر لگ جاتی ہے ذرو نا تو یہ علف غائب ہو جاتا ہے یہ علف نہیں رہے گا پھر یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ علف نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ علف تب غائب ہو جاتا ہے جبکہ زمیر لگ جاتی ہے فیل کے ساتھ وَذَرَوْنَا اور انہوں نے ہمیں اڑایا فِرْرِحِ ہوا میں فَطَارَ الْقِشْرُ وَبَقِيَ الْقَمْحُ قِشْرُنْ بولتے ہیں چھلکے کو قِشْرُنْ جَمَا قُشُورْ تَارَيْتِیرُ اُڑ جانا فَطَارَ الْقِشْرُ تو چھلکا اُڑ گیا وَبَقِيَ الْقَمْحُ اور دانا جو گیہوں تھا قمحن گیہوں گیہوں باقی رہ گیا گیہوں وہیں گیر گیا کیونکہ گیہوں کے اندر کیا ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے وزن ہوتا ہے تو ہوا میں گیہوں وہیں گیر جاتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو چھلکا بہت ہلکا ہوتا ہے تو وہ اُڑ جاتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں